بھارت کے انتراستر کرکٹ میدانوں میں بہترین پچھوں کو بنانے کے گر سکھانے کے لیے دھرمشالہ کرکٹ سٹیڈیم کے مکھ پچھ کرویٹر سنیل چوہان آسٹریلیا جا رہے ہیں بے آل آور ورڈ سے اٹھالیس کرویٹر آسٹریلیا میں ہونے والے ویشو ستری یہ کرکٹ ورکشاپ میں دس سے بارہ اپریل تک بھاگ لیں گے اس پرشکشن شیور کے دوران کرکٹ میں شامل کیے گئے نئے ایکیوپمنٹ کا کرکٹ میں کس طرح استعمال کیا جا رہا ہے اور آنے والے سمعے میں کون کون سے نئے ایکیوپمنٹ آئیں گے اور نیا کیا رہے گا اس تقنیق کو بھی سکھایا جائے گا تین دن کے پرشکشن کے دوران آسٹریلیا کی پچھوں کو سمجھنے کا موقع بھی دیا جائے گا گوٹلبہ کی بھارت سے چار کرویٹر اس بار آسٹریلیا جا رہے ہیں ان کیرویٹروں میں دھرمشالہ کرکٹ ایشوشیشن کے مکہ کیرویٹر سنیل چوہان بھی شامل ہے چوہان ہیماچل پردیش بلاسپور کے چھوٹے سے گاؤں کے رہنے والے ہیں اس سالوے انتراستی سطر پر ہونے والے اس پرشکشن میں بھاگ لینے جا رہی ہیں اس پرکار کا پرشکشن آسٹریلیا کرکٹ کنٹرول بورڈ اور بھارت کرکٹ کنٹرول بورڈ کے بیچ پچھلے سال سے ہو رہا ہے چوہان نے بتایا کہ انہوں نے کالیج کے سمیے سے ہی کرکٹ پچھوں کے ادھین کرنا شروع کر دیئے تھے دیرے دیرے ان کی محنت رنگ لائی اور آج انہیں انتراستی سطر پر اپنا کام کی وجہ سے پہچان ملی ہے انہوں نے بتایا کہ اس کام کے پرتی ان کی کافی جنون ہے اور وہ اس کام کو کرتے وقت کبھی تھکتے نہیں ہیں کرکٹ کنٹرول بورڈ اور کرکٹ آسٹریلیا کے بیچ میں پچھلے ورش میں ایک سمجھاتا ہوا ہے کہ جو بھی ایکسچینج پروگرام کے انڈر انڈیا کے کریٹرز وہاں جائیں گے اور وہاں کے پیچھوں کے بارے میں اور خاص طور پر جو ایکوپمنٹس گراؤنڈ ایکوپمنٹس یوز ہوتے ہیں دورنگ میچز ان کے بارے میں ناریز گین کرنے کے لیے تین دن کی ورکشوپ وہاں رکھی ہے جس میں آل آور ورڈ کے 48 کیوریٹرز وہاں اکٹھے ہوں گے جن میں چار بھارتی کیوریٹر بھی جا رہے ہیں جن میں ہمیں بھی موقع ملا ہے کہ ہم اس ورکشوپ میں پارٹسپیٹ کر سکیں اور جو بھی فریش نالیج ہے اس کو ہم گین کریں وہاں جا کے یہ بہت لمبی کہانی ہے ایکچر میں لوگ سبھی پوچھتے ہیں آپ نے کہاں سے سیکھا ہم تو کولی ٹائم سے ہی پیچھوں کے بارے میں کافی میرا انٹرسٹ تھا پیچھوں پر کام کرنا لیکن جو سرٹیفکیٹ کورس ہوتا ہے جو بورڈ نے ہمیں دو ہزار بارہ میں کروایا تھا جس میں ہم نے پارٹسپیٹ کیا تھا اس ٹائم بورڈ کے اکتیس کیوریٹرز نے حصہ لیا تھا اور وہاں ہمارا ریٹن ایکزام وائبہ پریکٹیکل سارا کچھ ہوا تھا جو ہم نے اس ٹائم کلیئر کیا تھا اس کے بعد پھر بورڈ نے دو ہزار پندرہ میں ایک لیول ون کورس کرایا تھا وہ بھی ہم نے کلیئر کیا تو ابھی بورڈ میں لگ بگ ہمارے فیملی میں کیوریٹرز فیملی میں چونسٹھ کے لگوہ کیوریٹر ہو چکے ہیں جن میں سے دس یا بارہ کیوریٹر جو ہیں وہ لیول ون ہیں اور ابھی لیول ون کوریٹرز کو ہی وہاں بھی ہی جز رہیں تینکیو